سوال ہے جی کہ حدیث میں آتا ہے کہ خواتین ذہانت اور دین کے لحاظ سے ناقص ہیں یا ڈیفیشنٹ ہیں جب پوچھا گیا کیوں تو جواب ملا کہ گوائی عادی ہے اور یہ کہا گیا کہ ایام میں نماز نہیں پڑھ سکتے تو کیا یہ حدیث ٹھیک ہے؟ دو باتیں اس کے بارے میں سمجھ لیئے ایک تو یہ کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو الفاظ منصوب کیے گئے ہیں وہ در حقیقت ایک صحابی کے الفاظ ہیں یعنی رسول اللہ علیہ وسلم سے اس کی نسبت اس لحاظ سے ثابت نہیں ہے دوسرے یہ کہ جو الفاظ کہے گئے ہیں ان کا یہ ترجمہ نہیں ہے جو عام طور پر کیا جاتا ہے ان کا صحیح ترجمہ اگر آدمی عربی زبان جانتا ہو تو وہ یہ ہوگا کہ عورتوں پر دین اور دنیا دونوں کی ذمہ داری کم ڈالی گئی ہے یعنی ان کے اوپر ذمہ داری کم ڈالی گئی ہے مثال کے طور پر یہ دیکھئے مسجد میں جا کے نماز پڑھنا مردوں کے لئے بڑی فضیلت کی چیز ہے انہیں ترغیب دی گئی ہے اس بات کی اگر محلے کی مسجد ہے اور آدمی وہاں نماز پڑھنے کے لئے نہیں جاتا تو یہ ایک سوال ہے جو اس سے کیا جا سکتا ہے کہ ایسا کیوں نہیں کیا خواتین بھی مسجد میں جاتی ہیں نماز پڑھتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت شوق سے جاتی تھی لیکن ان پر یہ ذمہ داری نہیں ڈالی گئی اسی طرح سے آپ کو یہ حکم دیا گیا ہے قرآن مجید میں کہ اگر کہیں ظلم ہو رہا ہے پرسیکوشن ہو رہی ہے تو آپ اس پرسیکوشن اور ظلم کو روکنے کے لئے اقدام کریں اس کے لئے مسلمان حکومتوں کو جہاد کا حکم دیا گیا ہے اس کی ذمہ داری عورتوں پر نہیں ڈالی گئی تو دین اور دنیا کے لحاظ سے ذمہ داری کم ڈالی گئی ہے اس کا صحیح مفہوم یہ ہے ورنہ تو اب عورتیں بتا رہی ہیں آپ کو کہ وہ آپ سے زیادہ ذہین ہے لیکن صرف تسلی نہیں ہوئی اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں تو یہ کہا گیا نا گواہی عادی ہے گواہی عادی تو تب ہی ہو سکتی جب انٹلیکٹ آدھا ذمہ داری کم ڈالی گئی ہے وہاں پر بھی یہ الفاظ نہیں ہے روایت کے اندر یعنی الفاظ جو ہیں وہ یہ ہیں کہ ذمہ داری کم ڈالی گئی ہے وہ اگر آپ گواہی کے بارے میں چاہیں گے تو میں تفصیل سے بتاؤں گا کہ اس کی نویت کیا ہے وہاں پر بھی مثال اسی بات کی دی گئی ہے کہ عورت پر یہ ذمہ داری نہیں ڈالی دین اور دنیا کی ذمہ داری کم ڈالی گئی ہے